اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کو رمضان مبارک کا دوسرا روزہ بہت بہت مبارک ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک رمضان کی ہر ہر ساتھ ہر ہر گڑی میں آپ کو خوب خوشیاں رحمتیں برکتیں عطا ہوں اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں کالے چنے جس کو کالے چھولے بھی بولتے ہیں کابلی چھولے بھی بولتے ہیں کابلی چنے یہ سب انہی ایکی کا نام ہے کالے چھولے یہ ہم نے آج ریسیپی کوئک ریسیپی ہے بہت جلدی بننے والی ہے اور بہت ہی مزیگی بنتی ہے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ ہم نے ایک پاو کالے چھولے لیے ہیں اور یہ ابھی سپائس ہیں یہ ونینہ ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ ون پینچ اجوائن ون ٹی سپون آم چور پاوڈر ون ٹی سپون وائٹ زیرا اور دس عدد یہ پتے ہیں کری لیف اور ون ٹی سپون وائٹ نمک نمک حسبے زائقہ آپ لیجے گا اور یہ بس دس عدد آٹھ دس عدد کے قریب یہ املی ہے جو کہ میں نے نیم گرم پانی میں بھگو دیئے دیکھیں اس طریقے سے ہو گئی ہے اچھا ون بلکل سمال سائز کی پیاز کٹے گی چکور چھوٹی چھوٹی سائز کی اس طریقے سے کٹ جائے گی بلکل چھوٹی پیاز اچھا گارنش کیلئے ہم نے تین عدد ہری مرچ لیے یہ کٹ کے ایک طرف کر دیے اور یہ ہرہ دھنیا ہے یہ آپ نے لینا ہے ہرہ دھنیا اپنے مطابق لے لیجے گا ہم اس کو مسترڈ آئل میں بنائیں گے یعنی کہ سرسو کے تیل میں آپ کو دکھا دوں سرسو کا تیل بہت ہی کم لیں گے یہ دیکھیں کھانے والے جو چمچ ہوتے ہیں وہ ٹو دو چمچ لینے ہیں 2 ٹیبل سپون لے لیجے گا مسترڈ آئل مسترڈ آئل میں بہت اچھے بنتے ہیں اس لئے میں آپ کو مسترڈ آئل میں باتا رہی ہوں ہم نے فلیم آن کر لیا ہے ہمارا مسترڈ آئل میں بوائل آنے لگ گیا ہے دیکھیں بابلز بن رہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے انین کٹیوی انین ڈالیں گے اسے کوسط طریقے سے سرسو کے تیل میں آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی لذیذ بنتے ہیں یہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں اس کا ٹیبل سپون لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوئک کوئک بنتے ہیں یہ بہت جلدی سے دیڑ نہیں لگتی اس کو بنانے میں یہ دیکھیں تھوڑے سے نرم نرم ہو گئی ہے لائٹ براؤن سا کلر آ رہا ہے اب جتنے بھی سپائس ہے اب اس میں جائیں گے پہلے کری لیو ڈال دیتے ہیں کری لیو ڈالنے کے بعد ہم نے ڈالنا ہے زیرہ اب سارے یہ جتنے ہی مسالی ہی ڈال دیتے ہیں فرم برکو سلو کر دیں اب پہلے ہمارا مسالہ اور اب یہ جو ہندی کا پلپ ہے یعنی ہندی بھیگی ہوئے ہیں میں نے گھٹلی نہیں نکالی یہ اس میں چلے لگایا ہے اس کو مسالے کو بس تھوڑا بھون لیں آپ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آ رہا ہے مسالہ بھون رہا ہے کلر بہت پیارا سا آ رہا ہے ہمارے سارے مسالے بھون چکے ہیں اب جس کو پسند نہ ہو سرسو کا تیل وہ پکوان بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے کالے چھوڑو کالے چھوڑے آپ نے رات میں بھگو دینے ہیں میٹھا سوڑا ڈال کے کم اس کم 8 سے 9 گھنٹے اس کو ضرور بھگوئیں اور پھر جب آپ نے اُبالنے ہو صبح میں تو نمک اور معمولی سایانی کے پھر ون پینچ یا ٹون پیس جو ہے نا میٹھا سوڑا ضرور ڈالیں پھر اس کے بعد جب آپ بھگو دیں رات میں اور صبح اس کو بھائل کریں میں نے رات میں اس کو بھگو دیا ایک پاؤچ ہو لے تھے میں نے رات میں اس کو بھگو دیا تقریباً 8 سے 9 گھنٹے یہ بھگیں پھر صبح میں نے اس کو واش کریں اچھے طریقے سے نیو پانی لیا پانی لینے کے بعد میں نے نمک اور میٹھا سوڑا آدھا کھانے کا چمچ وہ ڈالا اور اس کو اُبالنے کے لیے رکھ دیا یہ اچھی طریقے سے اُبال گئے پھر میں نے اس کا وہ پانی ڈرین کر دیا نکال دیا اس میں سے پانی نکالنے کے بعد یہ بلکل اچھی طریقے سے گل گئے تھے اب میں نے مسالے ڈال کے سارے اور اس کو بھون دیا یہ دیکھیں بہت ہی کوئی ریسٹی ہے بہت ہی جلدی بننے والی مزے دار تھی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے کوکنگ آئل آپ لے سکتے ہیں میں نے مسالے ڈال لیا یہ بن گا یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے کالے چھولے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہو گئے ریڈی چھولے کالے چنے کابلی چنے یہ دیکھیں کتنی جلدی بند کے ریڈی ہو گئے ہیں اب اس طریقے سے آپ نے سرف کرنا پیالی یہ نکالیں اچھا پاپڑی اس میں نہیں ڈالتی اس کو پاپڑی ڈالنی ہو تو بے شک ڈالیں مگر ہمیں پسند نہیں پاپڑی کالے چنوں پر تو یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردستہ کلر ہے کتنے کوئک کوئک بنے ہیں آپ خود دیکھیں میری ریسیپی کو فولو کریں لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں میرے چینل کو اور آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو مجھے کومنٹس میں بتائیں کومنٹس کریں اگلی ویڈیو کے لیے جب تک میں اگلی ویڈیو بناوں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ